آب زمزم کے حوالے سے حیران کن تحقیق آب زمزم اور اس کے گوئے کی پرسراریت پر تحقیق کرنے والے عالمی ادارے اس کی قدرتی ٹیکنالوجی کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئے عالمی تحقیقی ادارے کئی دھائیوں سے اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خواز کی کیا وجوہات ہیں اور ایک منٹ میں سات سو بیس لیٹر جبکہ ایک گھنٹے میں تین تالیس ہزار دو سو لیٹر پانی افراہم کرنے والے اس کنوے میں پانی کہاں سے آ رہا ہے جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں ہے جاپانی تحقیقاتی ادارے ہیرو انسٹیٹیوٹ نے اپنی تحقیقی رپورٹ میں کہا ہے کہ آب زمزم ایک کترہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خواز بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہیں جبکہ زمزم کے ایک کترے کا بلور دنیا کے کسی بھی خطے کے پانی میں پائے جانے والے بلور سے مجابت نہیں رکھتا ایک اور انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ری سائیکلنگ سے بھی زمزم کے خواز میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی آب زمزم میں مادنیات کے تناسب کا میلی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم 3300 میلی گرام کیلسیم 96 میلی گرام پوٹاشیم 45.3 میلی گرام بائیک آرگونیٹ 1954 میلی گرام کلورائیڈ 1003.3 میلی گرام فلورائیڈ 0.72 نائٹرائیڈ 124.8 اور سلفائیڈ 124 میلی گرام فی لیٹر موجود ہے آب زمزم کے کونے کی مکمل گھرائی 99 فٹ ہے دنیا کے تقریباً تمام چشموں میں گائی کا جم جانا انواؤ اقسام کی جھڑی بوٹیوں اور خدرو پودوں کا اگنا نباتاتی اور حیاتی اوزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے اللہ کا کرشمہ ہے کہ اس کونے میں نہ کائی جمتی ہے نہ نباتاتی اور حیاتی اوزائش ہوتی ہے نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے اور نہ ذائقہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی شان کہ اس کونے کا پانی پوری دنیا میں جاتا ہے نہ ہی اس میں کبھی کمی ہوئی اور نہ ہی کبھی ہوگی اور یہ شفا کا بہترین مواجب بھی ہے تھوڑی سی زحمت فرما کر یہ معلومات اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے جزاک اللہ